دیوبندی علیہ ماؤں نے دپاولی کے موقع پر ونارسی میں ایک کارکرم میں مسلم مہلاو کے بھگوان شری رام کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر آرتی کرنے کو غلط بتایا ہے دیوبندی علیہ ماؤں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے والا مسلمان نہیں رہتا اور وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے دارالعلوم جکریہ مدرسے کے محتمی مولانا مفتی شریف خان نے کہا کہ اسلام میں شریعت پوری دنیا کے لیے ایک ہے شریعت کے انصار اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اسلام میں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی عزازت ہے اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے یا آرتی کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا شریف خان نے کہا کہ ایسا کرنے والا شخص مسلمان ہی نہیں رہے گا کیونکہ انہوں نے اسلام کے قانون کے خلاف کام کیا ہے اس لئے وہ ورانسی میں ہو یا لکھنو میں یا پھر دنیا کے کسی بھی ملک میں عورت ہو یا مرد اگر کوئی بھی اس قسم کا کام کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج مان لیا جائے گا اور اس کو مسلم مہیلہ یا پروش کہنا شریعت احتبار سے صحیح نہیں ہوگا دراصل دپاولی کے موقع پر وشال بھارہ سنستار کے بینر تلے ورانسی میں آئید کارکرم کے دوران مسلم مہیلاؤں نے بھگوان شریف رام کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر آرتی کی تھی موسیقی